نور جہاں سٹھ کی انڈیا پاک جن کے بعد صدر پاکستان فیلڈ ماشل عیوب خان نے دیا تھا جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مدہوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم پی چہرہ کہیں تو ذہن میں نسیم بانو کا نام اُبھرتا ہے ملکہ موسیقی کے ساتھ روشن آرہ بیگم کا نام مخصوص ہے عوامی اداکار کہیں تو ذہن میں علاوالدین کا نام آتا ہے آہو چشم کا خطاب راگنی کی یاد دلاتا ہے دختر سہرہ ریشمہ کہلاتی ہیں اور ملکہ جذبات نیر سلطانہ شہنشاہ غزل میدی حسن کو کہا جاتا ہے تو چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کہلاتے ہیں اسی طرح دیبا کو مونالیزا، دلیب کمار کوکنگ آف کریجڈی، مینہ کماری کوئن آف کریجڈی، ایجاز کو خوبرو ایجاز، مینہ شورا کو لارا لپا گرل، نینہ کو پرسرار نینہ، شیامہ کو چنچل شیامہ، ناڈیے کو او فیرلیس، بے خوف، ناڈیے اور صادق علی کو پرنس آف منروہ کہا جاتا ہے اب بہت سے خطابات کے ساتھ ساتھ ایک خطاب ملکہ ترنم بھی ہے جو نور جہاں کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جن اداکاروں اور گلوکاروں کے نام اوپر لیے گئے انہیں خطابات کب اور کس نے دیئے اور وہ خطابات کیوں کر ان کی شخصیت کا حصہ اور وجہ تعرف بنے اس پر وقت کی دھول جم چکی ہے مگر نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کیسے ملا اس پر پڑی وقت کی دھول کچھ کچھ صاف ہو چکی ہے آج سے ٹھیک پچھہتر سال پہلے پچیس جون سنہ ایک ہزار نو سو پنٹالیس کو ایک فلم کا اشتہار شائع ہوا تھا جس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج تھا اللہ وسائی سے بیبی نور جہاں تک نور جہاں اکیس ستمبر ایک ہزار نو سو چھب بیس کو قصور میں پیدا ہوئی تھی ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا اور چار سال میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا سات برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شد بد ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ادن اور کزن حیدر باندی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھی اقتداء میں وہ مختار بیگم، اختری بائی فیض آبادی اور دوسری گلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھی آٹھ نو برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفام کرنا شروع کر دیا یہی انہیں موسیقی کی جیئے چشتی مل گئے جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید ساوارا اور انہیں چند تبزاد گیتوں کی دھن بنا کر دی لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفی کے ساتھ کلکتہ چلی آئے اس وقت کلکتہ میں مختار بیگم کا توت بول رہا تھا اس خاندان نے جلد ہی مختار بیگم تک رسائی حاصل کر لی اور مختار بیگم کو ان بہنوں کی آواز پسند آئی ان کی سفارش پر انہیں کے ڈی مہرہ کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی اس کمپنی نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں رکھا جبکہ ادن اور ہیدر بائی اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہی تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلہ عرف پنڈ دی کڑی تھا اس فلم میں مرکزی کردار پشپا رانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیے تھے شیلہ عرف پنڈ دی کڑی ایک کم بجٹ والی فلم تھی چنانچہ اس فلم کے لیے کوئی نیا گیت نہیں کہا گیا اور پرانے لوگ کیتوں سے ہی کام چلایا گیا اس فلم میں نور جہاں نے ایک گانے لنگ آجا پتن چنہا دی او یار لنگ آجا پر پرفارم کیا جسے پسند کیا گیا اور اگلے تین چار سال تک انہیں فلموں میں سانوی کردار ملتے رہے چند فلموں میں انہیں گانے کا موقع بھی ملا جن میں مصر کا ستارہ مسٹر اینڈ میسس بمبے، ناری راج، ہیر سیال اور سسی پنڈوں کے نام شامل تھے گل بکاولی اسے شہرت کا اغز مگر جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بکاولی تھی اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے اس فلم کے لیے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدا بند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی اس گانے کے بول تھے شالہ جوانیاں مانیں، اک کے ناموڑیں، پی لیں سنہ ایک ہزار نو سو انتالیس میں جب یہ فلم نمائش پذیر ہوئی تو پنجاب کا بچہ بچہ نور جہاں سے واقف ہو چکا تھا اس کے بعد یک کے بعد دیگر نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے مزید فلم نمائش کے لیے پیش ہونے لگیں خزانچی کے ایڈیٹر شاکت حسین رزوی تھے جن کے کام سے خوش ہو کر سیٹھ دل سکھ ایم پنچولی نے انہیں اردو سوشل فلم خاندان بنانے کے لیے کہا شاکت حسین رزوی نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے نور جہاں کا انتخاب کیا اس فلم کی موسیقی بھی ماسٹر غلام حیدر نے ترطیب دی تھی مگر نغمات لکھنے کے لیے ڈی این مدھوک کو بمبے سے بطور خاص بلوایا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب برسغیر میں اچھا گانے والیوں میں اختری بائی فیض آبادی، انعیت بائی دھیرو والی، تم منچہ جان، الہی جان، زینت بیگم، امراو زیا بیگم اور شمشاد بیگم شامل تھی موسٹر غلام حیدر نے گل بکاولی کے کامیاب تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ ترگانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں اے نغموں کی رانی لکھا گیا ہے وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں پانچ فروری ایک ہزار نو سو بیالیس کو شائع ہوا تھا اور جناب امجد سلیم علی کے توسط سے بہم ہوا ہے اس میں نور جہاں کو نغموں کی رانی لکھا گیا ہے یہ فلم اسی برس نمائش پذیر ہوئی اور اسی کی اکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رزوی رشتہ اس دواج میں منسلک ہوئے خاندان کے بعد اگلے دو تین برسوں میں نور جہاں کی بطور اداکار اوگلوکار کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوں ان میں نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی شامل ہیں تاہم جب سنہ ایک ہزار نو سو پینتالیس میں فلم زینت ریلیز ہوئی تو نقشب جارچوی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پورے انڈیا میں دھوم مچا دی آہین نہ بھرین شکوے نہ کیے کچھ بھی نہ زبان سے کام لیا اس پر بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اس فلم کے دو نغمات شیون رزوی نے بھی تحریر کیے تھے ابھی زینت کے نغموں کی گونج فضا میں موجود تھی کہ اسی برس نور جہاں کی ایک اور فلم بڑی ماں نمائش کے لیے پیش ہوئی اس فلم کے نغمات اور مقالمیں زیا سرحدی نے لکھے تھے اور موسیقی کے دتا نے ترتیب دی تھی نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا فلمی شائقین خصوصاً نور جہاں کے مددہوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 25 جون سنہ 1945 کو ہفت روزہ چترہ میں اس فلم کا جو اشتہار شائع ہوا تھا اس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج ہے یہ اشتہار جناب سلطان ارشد کی وساطت سے دستیاب ہوا اور جناب رضا علی عابدی صاحب کی روایت کے مطابق اسے زیا سرحدی نے تحریر کیا تھا اور نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی انہی کا کارنامہ تھا بڑی ماں کے فلم ساز اور ہدایتکار مسٹر اونائک تھے مسٹر اونائک کے دو بچے بھی فلمی دنیا میں آئے تھے ایک تو مشہور اداکارہ نندے اور دوسرے ماسٹر سچن جنہوں نے فلم شولے میں امام صاحب کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا اس فلم میں نور جہاں کے علاوہ میں ناکشی، اشور لال، یقوب اور ستارہ کے ساتھ لطا منگش کرنے بھی اے بی بی لطاو کے نام سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مزامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب ایک ہزار نو سو پیسٹ کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ ماشل ایوب خان نے دیا تھا جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مدہوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا مگر فلم بڑی ماں کے اس اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وسوق سے کہی جا سکتی ہے نور جہاں کو اٹھارہ سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا اداکاری سے کنارہ کشی قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنویز سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا اس فلم کی ہدایت بھی انہی نے دی تھی بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاتے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھومنتر، انارکلیب اور مرزا غالب شامل اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا ایک تاریخ کے مطابق نور جہاں نے نو سو پچانوے فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروا بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دی تھی جو دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی نور جہاں کے کریڈٹ پر لا تعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہے حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارگردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا نور جہاں تیس دسمبر دو ہزار کو دنیا سے رخصت ہوئی اور وہ کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے موسیقی